ہمارے ساتھ موجود ہے ابو آسما آزمی صاحب آئیے ہم سبات کرتے ہیں آسما صاحب یہ پورے حانت دیش کے چل رہے ہیں موڈی جی کے موڈی جی کے موڈ میں کسی خیلر پڑ جائے تو وہ ہمشہ بھوٹتا ہے موڈی جی کو ایسا محسوس ہے اور ان کے پاس جو وہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو درکنار کر دو ان کے ساتھ جتنا زنگ جاتی کرو گے ان کا ہی نام لوگیں پاکستان کا نام لوگیں تو ہی آپ مجورٹی میں آ سکتے ہیں اور ان لوگوں نے لگاتار مسلمانوں ساتھ زنگ جاتی کرنا چکا اور وہ لوگ زنگ جاتی کر رہے ہیں جو بھارت ورش کے کہیں سے بھی بھارت ورش کے لیے خوش کیا رہے ہیں انہوں نے جو انگریزوں کی دلالی کرنے والے ہیں وہ آج دیش کی پریندی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کا ریزل بہت بڑا ہوگا دیکھئے آپ جو آپ اس طرح سے ظلم جاتی کریں گے تو کتنا آدمی برداشت کرے گا مردہ کیا نہیں کرتا آپ مسلمانوں کو پکڑ کر کے داری پکڑ کے ماریں گے ان کو اور زورتی جائی سی آرام بولوائیں گے پھر اسے بات کے ماریں گے تو ایک بات دو بات کیوں میں برداشت کرے گا لیکن یہ ملک کے لیے بہت ہی نقصاند ہے میں موڈی سے کہتا ہوں درہا ہنسانیت سکھو ایک بات نیوزیلینڈ جا کر دیکھو نیوزیلینڈ کے جہاں مسلمانوں بتاتا ہے یہ پرسنل بھی نہیں ہے لیکن اگر وہاں پہ مسلمانوں سے ظلم ہوا تو وہاں کی پہدان بنتری نے کس کا سے مسلمانوں کو پھوش کرنے کیلئے کام کیا یہ سیکھی آپ زرہ کم سے کم اور یہ یہ موڈی جی یہ اتنے گھڑیا لوگ ہیں کہ چھوٹی ہاڈی میں جلدی اوبالا جاتا ہے ابھی پانچ سال ہوا سرکات میں آ کر کے انہوں نے جن کی حد کر ڈالا ہے مسلمانوں کے اوپر تو چاروں طرف سے نانوکری میں حصہ ملدا ہے جیلوں میں مسلمانوں بھرا جا رہا ہے مسلمانوں کی شریعت میں انٹیفیرنس کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو گائے بہل کے نامے مارا جا رہا ہے ان کو بھان پریورتن کے نامے پریشان کیا جا رہا ہے اور تو اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود کرتے ہیں اور اپنی فوٹو وائرل کرتے ہیں ان کو دھڑھلے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی پولیس ہے ان کو ہے اگر سرکار کی طرف سے اس پر کاروائی ہوتی تو کسی کی ہمت نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے میں ابھی ایک امید مجھے جو بھوڑی سی نظار آتی وہ کورٹ سے نظار آتی ہے میں چیپ جسی صاحب انڈیا سپیم کورٹ سے نیویدن کرتا ہوں اس کو سو موٹے کس بنائیے اس کو اور جتنے اس طرح کیسے دھتا ہیں ان سب کو تیریزن کے سیکشن میں لے جائیے اور ان کے یو ای پی جیسا قانون لاغو ہونا چاہیے سختی کے ساتھ کاروائے ہونا چاہیے ورنہ اس ملک میں اگر اس طرح سے ہندو مسلم کا آپس میں بھائی ہوگے تو یہ ملک بھر بھر بھائی کے کھا پر چلا جائے گا ہم اس ملک کے پانچویں حصہ ہیں اگر پانچویں حصے ہو کار دیا جائے تو آدمی مولا ہو جائے گا پانچویں حصے کچھ کے ساتھ ظلم ذات کی بڑے گی تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے اور ہمیں اس ملک سے محبت ہے ہم چاہتے ہیں ان ملک ترقی کرے تو اس ملک میں ہر ذات ہر درم کے ساتھ میں قانون کے مطابق ایک طرح کا وشاہ سونا چاہیے پارلیمنٹ میں نعرہ لگا رہا ہے جائے سی آرام کی کیا ہے بے خوزی کوئی نانے تکبیل لگا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہماری مذہب کی اپنی پرسنل ہیں ہم اپنے گھر میں اپنے مسجدوں میں اپنے عبادت خانوں میں اس چیز کو جتنا چھائیں چلنا ہے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن عام زندگی میں ہر انسان کو پورا حق اپنے وضع پر چلنے کی وہاں چھڑھانے کے لیے ایسی چیزیں ہیں اگر بولی جاتی ہیں ایک سوال اور کہ یہ پورے معاملے کو جو ہندوتوہ کے بینر طرح چل رہا ہے اس کو آپ سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی سیاست سے جوڑتے ہیں کہ یہ ہندوتوہ کا معاملہ ہے کہ جیسے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوتوہ قائم ہو جائے ہندوتوالے ہی آج سیاست میں آگے آگے ہیں ہم انہی سو پچیس میں جب یہ بنی تھی آر ایس ایس ان کا مدد ہی تھا کہ اس ملک کو ہندو کنٹری بنانا ہے لیکن اس ملک میں جو لوگوں نے ملک کے خوربانی دیا وہ انہی سو سینٹالیس میں بنا سکتے تھے کس نے منا کیا تھا بول دیتے کہ بھائی اگر مسلمانوں کے ہاں رہنا ہے تو مسلمان جو ہے دو نمبر کے شہری بن کے رہے ہماری مہربانی پر رہے نہیں تو ایک ملک ان کو دھارم کے نام پر ملے گیا پاکستان وہاں چلا جائے لیکن اس وقت محسوس کیا گیا کہ اس ملک میں اگر مسلمان چلا گیا تو یہ ملک بھردادی کے کاغر پچھلا جائے گا مسلمانوں کو ہاتھ پیر جوڑ کر کے مسلمانوں کو سمجھا کر کے ان کو روگا گیا ان کو وعدہ کیا گیا سمویدھان بنایا گیا سمویدھان کے اندر یہ پرویزن آئے کہ ہر دھرن کو پھلی آزادی ہوگی لیکن صرف کتابوں میں لکھا گیا جس دن سے ملک آزاد ہوا اس دن سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم جاتی شروع ہو گئی ہے اس وقت تو رسس والے نہیں تھے مجھے جب یہ ڈاکٹر بابا بابا سمویدھان نے سمویدھان بنایا رسس والے تو آگروزی کی مقبری کر رہے تھے نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کانگریس اور رسس دونوں کے ہنڈلنگ کرنے والے پیجے جو کھڑے ہیں وہ خاکی چڑڑی والی ہی بہت شکریہ ابو عصمات بی صاحب آمرا صاحب میڈیا سے بات کرنے کے لئے کامرامین شاہین پڈل کے ساتھ راشد ہو جی